اسلام علیکم پرکشش لمحات یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوں دوستو آج بہت ہی زبردست مردانہ طاقت کو بڑھانے کا ٹوٹکا لے کر حاضر ہوئی ہوں آج میں آپ کو خجور بدام اور سفید تل کے ساتھ ایک ایسی ریسپی بتاؤں گی اس قدر یہ طاقت رکھنے والا آج زبردست ٹوٹکا ہے آج ہم خجور کے لڈو بنائیں گے کس طرح سے بنانے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے یہاں ہم نے ہوندستہ لے لیا ہے اب ہم نے تین عدد بادام لینے ہیں بادام آپ نے اچھی کوائلٹی کے لینے ہیں تین دانے بادام ہوندستے میں ڈال لیے اب اچھے سے ہم اس کو کوٹ پیس کر اس کا دردرہ سا سفوف تیار کریں گے دوستو جب تک میں یہاں اس کو کوٹ لیتی ہوں آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو فوراں سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ملے گے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ملتی رہیں اور آپ میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر پائیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا تو بلکل نہ بھولیے گا دیکھیں یہاں میں نے موٹا موٹا اس کو کوٹ لیا ہے آپ نے بلکل اسی طرح اس کو دردرہ کوٹ لینا ہے اس کو بلکل پیس کے سفوف نہیں کرنا بلکہ دردرہ رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک عدد خجور لینی ہے ارانی خجور جو کہ نرم ہوتی ہے اس خجور کے اندر سے ہم نے گھٹلی نکال دینی ہے اس طرح سے گھٹلی کو نکال کے سائیڈ پہ پھینک دیں دیکھیں گھٹلی نکل آئی ہے اب یہ جو خجور ہے ہمارے پاس خجور آپ نے ایک ہی لینی ہے جتنی آپ کو میں کوئنٹیٹی بتاؤں آپ نے سیم ایز ایز اتنی ہی رکھنی ہے خجور کا ایک دانہ گھٹلی نکالنے کے بعد آپ نے ہوندستے میں ڈال دینا ہے اب ایک بار پھر سے ہم اس کی کوٹائی کریں گے اس کو اچھے سے کوٹ لیں گے تاکہ یہ دونوں چیزیں اچھے سے آپس میں کوٹ کر ایک جیسی اس میں مکس ہو جائیں اس کو کوٹنا تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن آپ نے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ اس کو کوٹنا ہے آپ نے ہوندستے میں ہی اس امیزے کو کوٹنا ہے بلینڈر کا استعمال بلکل نہیں کرنا جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ بلینڈر کا استعمال کرتے ہیں تو جو ضروری اجزاء ہوتے ہیں وہ ضائل ہو جاتے ہیں یعنی ضائع ہو جاتے ہیں مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے آپ کو بہت ساری ایسی یوٹیو پر ویڈیوز مل جاتی ہیں بہت سارے نسخجات مل جاتے ہیں یہ ایک ایسی ریسپی ہے ایک ایسا طریقہ ہے جو کہ بہت ہی آسان اور سادہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کھانے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے بہت مزے دار یہ لڈو بنتے ہیں اور دوستو یہ سردیوں میں کھائے جانے والی خوراک ہے سردیوں میں یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے دیکھیں میں نے دونوں چیزوں کو اچھے سے کوٹ پیس لیا ہے ان کا ایک گاڑا سا میزہ تیار ہو گیا ہے آپ نے سیم اسی طرح سے اسا میزے کو تیار کرنا ہے اب ہم اسے ہاتھ کی مدد سے ہتیلی پر اٹھا لیں گے دیکھیں بڑی ہی صفائی کے ساتھ یہ سارا اکٹھا ہو رہا ہے اس کو ہاتھ کی ہتیلی پر رکھ کر اس کو گول گول گھوما کر ہم نے اس کا لڈو تیار کر لینا ہے بڑی ہی آسانی کے ساتھ یہ لڈو تیار ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ طاقت کا حامل ہے اس کو سستا سمجھ کر یہ نہ سوچیں کہ یہ کیا کرے گا یہ تو کچھ نہیں کر سکتا یہ چھوٹا سا لڈو آپ کے لڈووں کو پانی سے بھر دے گا اور آپ کی مادہ منویہ کو گاڑا کر دے گا اور جب مادہ گاڑی ہوگی تو سوچیں آپ کا ٹائم کتنا لگے گا دیکھیں اس طرح سے یہ لڈو بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو سفید تل لگا لیں گے وہ کس طرح سے لگانے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں سفید تل آپ نے لے کر کسی بھی پیالی میں یا کسی پلیٹ میں یا کسی بھی برطن میں اس طرح سے ڈال دینے ہیں اس طرح سے آپ نے ان کو چاروں طرف بکھیر دینا ہے تاکہ جب ہم لڈو پر تل لگائیں تو وہ اچھے سے اس پر لگ جائیں اب جو لڈو بنایا ہے اس کو اس تل کے اوپر رکھ کر اچھے سے آپ نے گھما دینا ہے چاروں طرف اس کی پورے لڈو کے اوپر یہ تل لگ جائیں میں نے یہاں اچھے سے لگا لیے ہیں ہلکا ہلکا سے اس کو دبائیں تاکہ تل اس کے اندر اچھے سے لگ جائیں دیکھیں جی دوستو بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی کمال کا یہ ہمارا خجور کا لڈو بن کر تیار ہے اور یقین جانے کہ کس قدر طاقت کا حمل ہے آپ نے صرف اور صرف دو لڈو رات سونے سے پہلے کھا لینے ہیں اوپر سے ایک گلاس نیم گرم دودھ کا پی لینا ہے پھر آپ نے اپنی طاقت کا اندازہ لگانا ہے یار کتنی طاقت آپ کے اندر آتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس قدر آپ کی مردانہ طاقت کو بڑھا دیتا ہے کہ ہاتھ لگائے بغیر آپ کا زویتناسل سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اور رات بھر وہ اسی طرح سے کھڑا رہے گا جب تک آپ لیمون نہیں چاٹ لیتے آپ کا زویتناسل نیچے نہیں آئے گا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ